اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیکٹو اینا در کوکنگ سٹوری کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار سوفٹ جوسی بننے والے گلاب جامنز کی ریسپی بہت ہی مزیدار جوسی اور سوفٹ بننے والے یہ گلاب جامنز بنانا بہت آسان ہے یہ ہارڈلی 15 منٹس کے اندر بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو آئیں گے بہت ہی مزیدار سے گلاب جامن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے چاشنی بنا کے ریڈی کر لیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر میریرنگ کپ کے اکارڈنگ 2 کپ پانی 2 کپ پانی لے لیں گے اس کے ساتھ ہی آٹ کریں گے اس کے اندر شگر تو شگر لیے میں نے یہاں پر 1.25 کپ یعنی کہ 1 کپ اور 1.4 کپ یہ اس کے اندر آٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا میریرنگ کپ آویلیبل نہ ہو تو جو ریگولر میریرنگ کپ ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی اور اس کی میریرنگ بھی بلکل سیم ہوتی ہے تو ریگولر میریرنگ کپ میں یہ والا میریرنگ کپ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر 1 کپ لکھا ہوا ہے اسی طرح کے ایک اور کپ پر 1.4 کپ لکھا ہوا ہوگا تو یہی 1 کپ اور وہ والا 1.4 کپ شگر آٹ کر لیں گے شگر آٹ کر کے اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے فلیم یہاں پر سٹارٹنگ میں میڈیم رکھنی ہے تاکہ شگر اچھے سے جلدی دیزول ہو جائے لیکن ٹائم تو ٹائم اس کے اندر چمت چلاتے رہیں تاکہ شگر نیچے نہیں لگ جائے اس کے ساتھ یہ آٹ کر لیں گے یہاں پر 1.4 teaspoon یعنی کہ 1.4 teaspoon کے جتنی الائچی پاورر یہ آٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک شگر ملٹ نہیں ہوتی اس کے اندر چمت چلاتے رہیں گے تاکہ شگر اچھے سے ملٹ ہو جائے اور نیچے نہ لگ جائے جیسے یہاں پر بوائل آنے لگے تو اس کے اندر آٹ کر دیں گے اس کے اندر 1.4 teaspoon lemon juice آٹ کر لیں گے lemon juice آٹ کرنے سے اس کے اندر شگر کی crystallization نہیں ہوگی اگر آپ اس کو فریچ میں رکھ دیں گے تو پھر بھی شگر کے اندر دوبارہ سے crystals نہیں بنیں گے چاشنی دوبارہ سے نہیں جمیں گی جیسے چاشنی میں بوائل آ جائے تو فلیم یہاں پر بلکل slow کر دیں گے اور اب اسے پکنے دیں گے meanwhile یہاں پر گلاب جامن بنا کے ready کر لیں گے اب گلاب جامن بنانے کے لیے یہاں پر 1 cup dry milk powder لے لیں گے یہاں پر full cream milk powder use کرنا ہے dairy re-whiterer بالکل use نہیں کرنا جیسے کہ everyday everyday سے گلاب جامن بلکل بھی ٹھیک نہیں بنیں گے اس کے اندر آٹ کر لیں گے 1 tablespoon کے جتنا all purpose flour یعنی کے میدہ اس کے ساتھ ہی half teaspoon آٹ کریں گے baking powder یہاں پر میں نے baking powder آٹ کیا ہے baking soda آٹ نہیں کرنا یہاں پر dry ingredients کو اچھے سمکس کر لیں گے کہ یہ well combine ہو جائیں پھر اس کے اندر آٹ کریں گے 1 tablespoon دیسی گھی دیسی گھی آٹ کر لینے سے گلاب جامن بہت ہی soft بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی آٹ کرنا ہے یہاں پر 1 انڈا انڈا یہاں پر بڑی سائز کا ہونا چاہیے اگر آپ چھوٹے سائز کا انڈا آٹ کریں گے تو یہاں پر یہ mixture صحیح نہیں بنے گا بڑے سائز کا انڈا آٹ کریں لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا انڈا ہے تو پھر آپ 1 and half egg آٹ کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا انڈا پھینٹ کر اس کے اندر آٹ کر لیں گے یہاں پر سارے ingredients room temperature پہ ہونے چاہیے انڈا dry milk powder دیسی گھی سب room temperature پہ ہونا چاہیے یہ آٹ کر کے اسے یہاں پر roughly جمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے اس mixture کو آپ نے بلکل بھی گوننا نہیں ہے اگر آپ اس mixture کو گون دیں گے تو گلاب جامن ہارڈ ہو جائیں گے اور یہ بلکل بھی soft نہیں بنیں گے اس لئے آپ نے جس یہاں پر اس کو roughly چمچ کے ساتھ ہی پہلے mix کر لینا ہے جب آپ کو feel ہو کے چمچ کے ساتھ زیادہ mixture stick ہو رہا ہے تو یہاں پر gloves کا use کرتے ہوئے سے چمچ سے اتار لیں اور ہلکا ہلکا سا mix کرتے جائیں یہاں پر اب ایک چیز کا آپ نے دھیان بہت زیادہ رکھنا ہے کہ mix کرنے کے بعد یہ mixture sticky ہونا چاہیے اگر یہ mixture sticky نہ ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا انڈا پھینٹ کر اور head کر سکتے ہیں بس یہاں پر اس کا mixture تھوڑا سا sticky بنانا ہے sticky بنانے کے بعد سارا بول clean up کر کے اس کو اس طرح سے ایک گلاوگ کی فارم میں بنا لیں اور پھر اس کے گلاب جامن بنانا سٹارٹ کریں گے ایک پلیر لے لیں گے اگر آپ کو feel ہو کہ ہاتھوں کو grease کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ہاتھوں کو grease کر لیں تھوڑا سا portion لیں اس لیے پہلے ایک گلاب جامن کی بال بنا کے چیک کر لیں اگر گھی نکھلے تو آپ کو ہاتھوں کو grease کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ ہلکا سا ہاتھوں کو grease کر سکتے ہیں پھر ایسا portion لے کر دونوں ہاتھوں کی ہاتھے لیوں کو ٹائٹ رکھتے ہوئے اسے رول آؤٹ کریں کہ بال بن جائے ہاتھے لیوں کو ٹائٹ رکھیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی crack نہ بنے اگر یہاں پر mixture sticky ہوگا تو automatically ball بہت ہی smooth بن کے ready ہوگی اس کے اندر کوئی crack نہیں ہوگا اور اس سے بنانا بہت آسان ہوگا اور within minutes یہاں پر گلاب جامن کی ball بن کے ready ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے گلاب جامن کی پہلی ball ready ہے make sure کہ یہ اچھے سے smooth بنیں تو اسی طرح سے باقی گلاب جامن کی balls بھی بنا کے ready کر لیں گے میں یہاں پر تھوڑی چھوٹی ball بنا رہی ہوں آپ اپنے اکارڈنگ جتنی ball بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا mixture لیں گے اس کو ہاتھ کی ہے تیلی میں اس طرح سے roll out کریں گے اور roll out کرتے ہی within seconds یہاں پر ہماری ball بن جائے گی اب اس کو shape دینے کے لیے تھوڑا سا اور roll out کریں تاکہ یہ گول ہو جائے تو یہاں دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی بھی crack نہیں ہے اور یہ بالکل smooth اور shiny بن کے ready ہوئی ہے تو اسی طرح سے باقی ساری balls بھی بنا کے ready کر لیں گے ساری balls بنا کے ready کر لیں ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر low flame پر oil گرم کرنے کے لیے رکھا تھا oil بالکل slow flame پر گرم کریں گے for at least 7 to 8 minutes اس کے اندر چھوٹی سی ball add کر کے دیکھ لیں گے oil کا گرم ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ ball add کرنے کے ایک سے دو سیکین کے بعد اس کے اوپر bubbles بنیں bubbles بننے کے ایک سے دو سیکین کے بعد یہاں پر ball خود بخود اوپر آ جائے گی تو اگر اس طرح سے oil گرم ہو تو اس کے اندر باقی گلاب جامن کی balls بھی add کرتیں گے لیکن اگر ball add کرتے ہی فوراں سے زیادہ bubbles بننے لگ جائیں تو flame کو slow کرتے ہیں اور oil کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے اندر باقی کی balls add کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ balls add کرنے کے بعد bubbling سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر one by one کر کے جو میں نے سب سے پہلے ball add کی تھی وہ اوپر آ چکی ہے تو اسی طرح سے ساری balls add کر دیں گے اور wait کریں گے کہ ساری balls تو ہم نے add کی ہیں وہ top پر آ جائیں top پر آنا بہت ضروری ہے ball اگر top پر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گلاب جامن بلکل perfect بنیں گے جیسے ہی ساری balls top پر آ جائیں تو flame medium کر دیں medium flame پر اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے انہیں fry کر لیں ہلکا ہلکا ساتھ چمچ اوپر گھومائیں گے تاکہ balls وہ all around move کرتی رہیں اور ان کے اوپر ایک جیسا color آئے اب کیونکہ جیسے ہی ہم نے یہاں پر flame medium کر دی تھی تو balls کے اوپر color جل دیا جائے گا اس لئے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے کہ equal color آ جائے اب یہاں پر آپ اپنے desire color تک اس کو fry کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو میں وزید fry کروں گی اور نکال دوں گی یہاں پر آپ کو اگر color تو ایسا ڈائر پسند ہو تو آپ ایک سے دو سیکن کے لئے اور fry کر سکتے ہیں اب جو چاشنی بنا کے ready کی تھی وہ بھی side by side یہاں پر low flame کے اوپر گرم ہو رہی ہے چاشنی کے نیچے بالکل low flame رکھیں گے اور گلاب جامن نکال کر فوراں سے چاشنی کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے جب چاشنی کے اندر گلاب جامن ایٹ کریں تو چاشنی بھی low flame پر ہلکی سی گرم ہونی چاہیے تھنڈی چاشنی کے اندر گلاب جامن ایٹ نہیں کریں اس سے بھی گلاب جامن ایک تم سے ہارڈ ہو جائیں گے تو سارے گلاب جامن نکال کر one by one چاشنی کے اندر ایٹ کر لیں گے گرم گرم گلاب جامن کو گرم گرم چاشنی کے اندر ایٹ کریں کہ چمچ کے ساتھ ہلکا سا اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر گلاب جامن کے اوپر top to bottom چاشنی اچھے سے کوٹ ہو جائے اچھے سے ایک تفہ چمچ کے ساتھ ہی اسے مکس کر لیں گے چمچ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو پینک کو شیک کرتے ہوئے بھی اسے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ فلیم یہاں پر بلکل لو ہے آپ اسے cover کر کے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے 15 سے 20 منٹ کے بعد یہاں پر گلاب جامن چاشنی اچھے سے absorb کر چکے ہیں اور یہ یہاں پر extremely soft بن کے ready ہو چکے ہیں ہلکا سا اسے مکس کر لیں گے ہلا لیں گے اور اب یہاں پر اسے dish out کر لیں گے dish out کرنے کے ویٹا سے گلاب جامن اپنے size میں بھی تھوڑے سے double ہو چکے ہیں تو یہاں پر اسے dish out کر لیں گے one by one گلاب جامن کو یہاں پر نکال لیں گے یہ بہت زیادہ مزیدار delicious within minutes بن کے ready ہوتے ہیں dish out کرنے کے بعد تو اسی چاشنی اوپر سے add کر دیں گے اچھے سے dish out کر لینے کے بعد میں یہاں پر اس کے اوپر بھاری cutaway bedam add کر رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی اور dry food بھی add کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چاندی کے work کا use بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے بہت ہی مزیدار soft اور delicious گلاب جامن بن کے ready ہو چکے ہیں یہ hardly 15 minutes میں بن کے ready ہو جاتے ہیں اب یہ بہت ہی مزیدار سے گلاب جامن easily گھر پر بنا کے ready کر سکتے ہیں اور ان soft گلاب جامن کو enjoy کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی recipe جو کہ ہے hope آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی recipe پسند آئی ہو تو اسے ضرور try کیجئے گا comment section میں feedback ضرور share کیجئے گا پھر ملوں گے آپ کے ساتھ کوئی اور بہت ہی زبردستی recipe لے کر تب تک کے لیے مجھے دعی جاست thank you so much take care and Allah حافظ